اسلام علیکم یہاں بشکیک میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں پاکستانی بچے یہاں پر بلکل صحیح نہیں ہیں رات سے بہت زیادہ بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے تین بچوں کی امواد ہو چکی ہیں مسئلہ سارا جو بھی ہے وہ جیپٹینز اور یہاں کے لوکلز کا ہے لوکلز نے ڈرنگ کر کے بچیوں کو چھیڑا ہوسٹل میں جا کے جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے درمیان میں حالات خراب ہوئے اور وہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئے جس کی وجہ سے ایک جو یہاں کا لوکل ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس وجہ سے وہ پورے بشکیک میں جتنے بھی یہاں کے لوکلز ہیں تمام لوگ روڈز پر نکل آئے ہیں اور وہ سب پاکستانیوں کو سب انڈینز کو بنگلہ دیشیوں کو سب کو اپنی زد میں لے رہے ہیں اور سب کے سو پر تشدد کر رہے ہیں ہوسٹلز انہوں نے بہت تباق برباد کر دی ہیں ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں ہم لوگ کی بلڈنگز کے باہر ہم لوگ لائٹس آف کر کے کمروں میں گھروں میں چھپکے بیٹھے ہوئے کیونکہ یہاں کے لوکلز ہی ہم لوگ کی انفرمیشن لیگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی انڈینز یہاں پر بنگال رہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پانی ہمارا صبح سے بند ہے ہم لوگ کو نہیں پتا سمجھ آ رہی کیا کریں ہم لوگ اپنی امبیسی سے رابطہ کریں لیکن امبیسی ہماری کوئی ہلپ نہیں کر رہی ہے ہماری اپیل ہے کہ پاکستان میں پلیز کوئی بھی سفارتی خانہ جو بھی ہم اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز ہماری ہلپ کی جائے ہماری سپورٹ کی جائے اسلام علیکم یہاں بشکیق میں بہت زیادہ حالات خر پاکستانی بچے یہاں پر بلکل صحیح نہیں ہے رات سے بہت زیادہ بچوں پر تشدد کیا جا رہا ہے تین بچوں کی امواد ہو چکی ہیں مسئلہ سارا جو بھی ہے وہ ایجپٹینز اور یہاں کے لوکلز کا ہے لوکلز نے ڈرنگ کر کے بچیوں کو چھیڑا ہوسٹل میں جا کے جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے درمیان میں حالات خراب ہوئے اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئے جس کی وجہ سے ایک جو یہاں کا لوکل ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس وجہ سے وہ پورے بشکیق میں جو جتنے بھی یہاں کے لوکلز ہیں بس ہر تمام لوگ روڈز پر نکل آئے اور وہ سب پاکستانیوں کو سب انڈینز کو بنگلہ دیشیوں کو سب کو اپنی زد میں لے رہے ہیں سب کے پر تشدد کر رہے ہیں ہوسٹلز انہوں نے بہت تباہ برباد کر دی ہیں ہمارے پاس یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے لڑکیوں کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے انہوں نے جس کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں مارے ہیں ہم لوگ کی بلڈنگز کے باہر ہم لوگ لائٹس آف کر کے کمروں میں گھ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کے لوکلز ہی ہم لوگوں کی انفرمیشن لیگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی انڈینز یہاں پر بنگالی رہ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پانی ہمارا صبح سے بند ہے ہم لوگ کو نہیں پتا سمجھ آ رہی کیا کریں ہم لوگ اپنی امبیسی سے رابطہ کریں لیکن امبیسی ہماری کوئی ہلپ نہیں کر رہی ہماری اپیل ہے کہ پاکستان میں پلیز کوئی بھی سفارتی خانہ جو بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز ہماری ہلپ کی جائے ہماری سپورٹ کی جائے